ایمٹی میڈیا اوڈیسا کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو ضرور دبائیں ساتھ ساتھ کچھ ناصحانہ کلمات ارشاد فرمائے حضرت مولانا مشتاق صاحب دحمد برکاتہ ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلا آله واصحابه وآهل بیته اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تعالی في الكلام المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ وليل الذین آمنوا يخرجهم من الظلمات الى النور والذین كفروا وولیاؤهم الطاغوط يخرجونهم من النور الى الظلمات اولئك اصحاب النار هم فيها خالدون صدق اللہ وليل اظم حزا دولون اکرام عزیزانی محمانانی مقرم اللہ رب العالمين کے حسان وکرم کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اس لائق اس قابل کیا کہ ہم اللہ کے گھر میں آنے والے دل پائے ہیں مشیعت چاہت سب چھوٹے جسے لگے بڑے درس سبوں کو یہ علم ہے جو یہاں آگئے مرکز آگئے اپنے آپ ذہن بن جاتا ہے کہ نفع و مقصان جو کچھ بھی ہو رہا ہے وَالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ مِنَ اللَّهِ سب سے پہلا سبق مدرسہ میں کلمات اسلام سکھایا سکھایا جو بچے طالب آتے ہیں شروعات میں کلمات اسلام دینیات کا سبق جو آتے ہیں پہلا کلمات دوسرا کلمات ایمانی خوصتا لیمانی مجمل سکھایا کہیں پلیر ساتھا سے یاد کراتا ہے کہیں پتر جمعے کے ساتھ یاد کراتا ہے کیا فرمائے وَالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ مِنَ اللَّهِ ہر نفع وَمُقْسَان شر و خیر سب کا وجود جو ہے اللہ کے حکم سے آج ہم جو یہاں بیٹھے ہیں حضرت وآلہ کی انتظار میں یہ بیٹھنا بھی اللہ کی مشیط اللہ کی چاہتے ہیں جماعت میں جتنے ساتھی تھے شاید بڑے ہو بچے ہو جوان ہو بڑے ہو سب ہم وجود نہیں کوئی پہلے دیکھنے کے گھر سے کسی یا کوئی اور طقادہ ہے اس گھر سے مسے سے جا 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 لیکن اللہ جسے روکے رکھا اور رکھا رہا یہ رکنا بھی کیا ہے عبادت کیونکہ اللہ والوں کے دیدار کے لیے اللہ والوں کو دیکھنے کے لیے جو اللہ کے ولیوں سے محبت رکھا اللہ کی مشیط اللہ سے اس نے فرمایا کہ مجھ سے محبت رکھا من آدھانی فقط جس نے ان سے ان سے عداوات کیا وہ اس سے عداوات کیا اور فرمایا گیا جو اللہ کے ولیوں سے اللہ کے بندوں سے پیاروں سے عداوات رکھتا ہے اس کے لیے اللہ کی طرح سے لانے جانے تو ابھی ہمارے سامنے حضرت سید احمد نصر صاحب بنارسی مدرسل والی جو تشریف فرما ہے وہ کون حضرت قائدارہ مدرسہ اور خان کا جو ہے بنارس مدرسہ امدادیہ نواب مسجد میں حضرت قیام فرما ہے وہ اہیر ہے گر پورے ہندوستان کا دورہ کرتے ہیں حضرت کی شخصیت یہ ہے حضرت جی اپنے بچپنا جو ہے بڑے اکاوین کے گودوں میں پلے بڑے میں تو حضرت مولانا اسمان صاحب رحمت اللہ علیہ مولانا صاحب رحمت اللہ علیہ کو دیکھا آپ حضرت دیکھے کیا ایسے یہ حضرت جو آئے ہیں حضرت مولانا عبرالق صاحب کے گود میں پلے بڑے قاری صدیق صاحب رحمت اللہ علیہ جو گود میں پلے بڑے ایسے شخصیت کے زیرے تربیت انہوں نے اپنی زندگی بچپنا گزارا پھر جب جوان میں تھوڑے بڑے ہوئے حافظ قرآن بن گئے تو جلال آبادی رحمت اللہ علیہ حضرت مولانا مسیح علمت لیکن آپ دھیان رکھیں حضرت مولانا عبرالق صاحب خان دھرانے میں شادی کرنے کی اجازت اس لئے وہ خان صاحب سے مشہور ہو گئے حقیقت میں حضرت مولانا سید مسیح الامت مسیح اللہ صاحب محمد اللہ حضرت جلال آباد والے وہ سید لیکن ان کا نکاح نباب خان مہرانہ میں ہونے کی بنیاد پر وہ اسی سے مشہور معروف ہوئے ہر بچہ ہر آلی یہی جانتا ہے حضرت جی مولانا مسئول اللہ خان صور رحمت اللہ لیکن حقیقت میں خاندانی اور اعتبار جو سید بہرحال ہمارے حضرت جو یہاں تشریف فرمایا تھو رہے دیں آپ کے سامنے آئیں گے حضرت جی رحمت اللہ کے خلفاء اجل خلفاء میں سے ہیں پھر حضرت جی کے افات کے بعد حضرت بھائی جان رحمت اللہ اللہ جن کی بیٹے سے بھائی جان سے مشہور ہیں جو علماء اکرام دارلوں میں سہرانپور میں مزا یاد جل مفتحل میں علم حاصل کی اس علاقے میں سب جانتے ہیں کہ بھائی جان سے مرات ان سے خلافت پھر بعد اس کے حضرت مولانا قمر الزمہ صاحب خلافات ان سے اللہ نے ایسے ہی کہ یہ بھائی جان خلافت اور اجازت حضرت ملا ہے بڑی شخصیت ہے بہت سادہ سے نام جان سبوں سے ملنے والے بچے بڑے سب کو پیار کرنے والے آپ مجھے کوئی بولا کہ علماء اکرام آتے ہیں ان کے لئے کچھ القاب لگایا جائے کچھ کہا جائے مگر محبوب ملت یا محبوب الامت مسیح الامت کے خلیفہ محبوب محبوب امت محبوب ملت محبوب کرنے والے ملت اسلامیہ سے اور امت رسول صلی اللہ علیہ علیہ وسلم سے محبوب کرنے والے امجاز نہیں حضرت کہ حضرت آئے دروازہ بند کر دو خاص آدمی ملیں گے دروازے پر دربان کھڑا ہوا ہے اور پہرہ دے رہا ہے یہ سب کی ذہن رسولی کر آ دینا چاہتا ہوں اہل مدرس لوگوں بند لوگوں سب لوگوں کہ حضرت کے یہاں دروازہ پر کھولا رکھا جائے بڑے بچے سب حاضر ہو سکتے ہیں تخلیہ اور آرام کے وقت کے علاوہ حضرت کے آرام وقت جو سفر میں دو پہر دو پہر سے لے کے رات کے بارہ وجہ تک پورا دربار کھلا ہو گئے ہر بڑا بچہ سب مل سکتے ہیں اپنی دلی بات حضرت سے کہہ سکتے ہیں موقع دی بہت محبت کرنے والے حضرت ہم ہمارے پیر ساتھ ہمارے شیخ آپ کس نے تھوڑ دی میں آئے گئے اسے لیزبت سے میں قائد قرآنی پڑھا مدرسو علیہ اس آیت کے سب اچھی سی جانتے ہیں ہم کہتے ہیں ولی کون ہے ترجمہ اللہ کا ولی کہت یا اللہ ان کا ولی کہت اللہ کا ولی کون ہے اللہ کا لعظ اور پیار کون ہے بہت اچھا انداز اللہ وہ ظہر کی ہے اللہ ولی الذین آمن یا اللہ دوست کس کا ہے یا اللہ کے دوست کون ہے یہ دا سے ترجمہ کرنا یا دا سے ترجمہ اللہ ولی الذین آمن فرمایا جو ایمان والے ہیں کلمہ پڑھنے والے ہیں اللہ اللہ کے رسول کو آخر خادم نبی مانن والے ہے اللہ کو اللہ رب العالمين تسلیف کرنے والے ہے زبان سے اقراض دل سے تسلیف کرنے والے ہے ہر احکامات کو کرنا نہ کرنا وہ الگ بات ہے لیکن مان نا بات کوئی عالم یا کوئی حفظ قرآن یا کوئی دندر کوئی کام کر رہا ہے بظاہر شرعہ کے اعتبار سے غلط ہے اسی وقت عمل کے مطالق مسئلہ کا کچھ ہے اس عالم کو دلے نہیں کرنا چاہے بتانے میں یہ ناجائز ہے بے دھڑے کہیں کہ ناجائز ہے حرام ہے کی حلال ہے جائز ہے یا ناجائز ہے کہہ دے اگر کہ اس وقت وہ عامل اس کا نہیں ہے جان کر کوئی اس عمل کرتے وہ تو پوچھ رہا ہے اگر کس نے اگر وہ عمل کرتے وہ پوچھا اس عالم نے تعالیل کیا ملا ملا آسط کے کیا کہتے ہیں جی چھپنا سو ملا وہ ہے جو چھپنی رہتا بولتا صحیح نہیں بولے یا غلط بولے لیکن اپنے اس پر عمل کرتا ہے غلط ہے اس غلط کو غلط کہنا اس سکت اس کے لئے فرض ہے اگر کوئی ایسی بات کسی نے سوال کیا پڑھا ہوا تھا مدر سے میں اس تحصیل حاصل کیا تھا لیکن اس وقت اس کے ذہن میں نہیں ہے تعویل نہ کرے بلکہ بتا دیں مجھے اس وقت یاد نہیں ہے میں کتاب دے کی بتا دوں اگر کسی کو یہ بات معلوم ہو بات سوال کیا ان سے بڑا کوئی امام ہے جان کر ہے علم تو سوالیہ ستارت تک پہنچانے والے اگر کوئی ہے کوئی پیدا ہوا رحمت اللہ رحمت مجھے مجھے معلوم نہیں ہے کہہ دے گا بھی اگر علم ہے مجھے لا عالم کہنے پر اپنے آپ کو چھوٹا نہ سمجھے بلکہ میں حق بات بندے تک کہہ جیہ کر کیا اللہ کا شکر ادا کرے اگر کسی نے اپنے دنیا بھی جہو جلال و عزت کے لیے لا عالم نہ کہہ کر جس تعاولات کیا اور اگر جیم شرعہ کے موافق بھی ہے تب بھی گناہ ہے اس نے فرمایا اللہ وَلِيُ الَّذِينَ آمَنُوا اللہ ان کا دوست ہے جو ایمان لے کلمہ پڑھ لیے کلمہ پڑھتے ہی کفار کا اکافین کا قور پچاس سال قور ایک سگر میں مل جائے الیمان و تہدیب مآکان قبل کلمہ پڑھتے ہی لا الہ اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہی اشہد لا الہ اللہ وحدہ لا شریک لا وَأَشْهَدُ أَنَّ محمد رسول ایک کلمہ اپنے زبان سے اور دل میں اس کے معنی مطالب تصور کرتے ہوئے اگر کس نے پڑھ لیا ایک پچاس سال 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 امان لے آیا اور ایک کلمہ پڑھتے ہی اقرام کرتے ہی کہ اس کے سارے گناہ مٹ گئے تہدیم آقا نہ ایسے ہی توبہ انسان ساٹھ سال ستر سال گناہ کر گیا مسجد میں آیا اللہ کے علی کے مجلس میں بیٹھ گیا اور اس کے دل پسیز گیا نرم ہو گیا اب توبہ کر رہا ہے نظامت کے آنسو باہر رہا ہے اپنے آنکھوں سے فرمایا ایک مکھی کی سر کے برابر آسوس کا نکلا اب زمین میں طبقہ نہیں راستے میں آگ اور زمین کے دری دیان میں ہے اور اللہ کا محبوب اور مقبول ترین بندوں میں اس کا نام لگ دیا گیا توبت من ان تم بکم اللہ دن بلہ گو گناہ سے توبہ کر لیا وہ ایسا ہو گیا دسقات ماں کے پیر سے پیدا ہو آئی تو میرے محتم دوست تو ہر ایمان والا جو ہے اس آیت میں بتایا جا رہا ہے اللہ کا ولی ہے یا اللہ اس کے ولی ہے دوست جب ایمان والا دوست ہے ہر ایمان والے اللہ کے دوست ہے جب اللہ کے سب دوست ہے یا اللہ سب کے دوست ہے تو پھر یہاں پر جماعتیں پڑتیاں یہاں گھول توپی لمبی توپی یہاں پر مرکز سے تعلق رکھنے والے یا کسی یا کابر سے تعلق رکھنے والے کوئی ساب ایک اس آیت کریمہ کے اندر سب کوئی ایک کر دیا جا کوئی الگ نہیں ہے بتایا ہر ایمان والا اللہ کا ولی ہے یا ہر ایمان والے کے اللہ ولی ہے دوست اس کی صفات کیا ہے دوست ہونے کی صفات کیا ہے کہ ہر گناہوں سے وہ عمال سوالحہ کے طرف لوٹ رہا ہے بے نمازی تھا نماز کے طرف پلٹ رہا ہے مسجد میں نام نوار مسجد میں آنے والا بن رہا ہے اللہ والوں سے دور اللہ والوں کے قریب تر ہو رہا ہے علماء اکرام مقالی دینے والا علماء اکرام سے محبت کرنے والا بن گیا ہے مدارس سے مدارس مدارس سے مدارس والوں سے محبت کرنے والا برا ہو ہے اس کی صفات ہے جب آپ مدارس والوں کو گالی دے رہا تھا برا بھلا کہہ رہا تھا مہمان آنے رسول سے بغض نفر تر ہوتے ہیں ہر جگہ ہر مساجد میں جہاں مدارس ہوتا ہے کچھ محبت کرنے والے بچوں سے ہوتے ہیں کچھ ان کو چھٹ چھٹ جنے والے ہر جگہ کوئی جگہ ہے جب تبدیلی آ رہی ہے سمجھ اللہ کی محبت کی طرح آ رہا ہے اللہ اسے پیار کرنے لگے آپ اس نے پتا چلا آپ پتا نہیں کون کہاں کہ کوئی اوریشے کا ہے کوئی کٹک کا ہے کوئی پوری کا ہے تو کوئی نیا گھر کا ہے کون کھ کھ جلے گا اب ہر آدمی تصور کی سکتا ہے میرا گھر کیسا ہے میرے باپ کیسا ہے نمازی ہیں سوچ سکتے سوچو ہر بیٹھنے والے سارے بچوں کے والدین نمازی ہیں گر کوئی جانٹی نہیں نہیں سارے سارے کے والدین نماز اور ہر اللہ کے پیارے لادنے ہیں گر کے سب نہیں ہیں لیکن ان میں سے ان آپ کے پانچ بھائی ہیں سارے اسکولوں میں کن بیٹھ میں انگریز تعلیم میں اللہ کے دستانوں کے علوم حضر کہتے میں سب لگے ہو ہیں ان میں سے تم کچھ چھانٹ لیا موسیٰ ہم نے تمہیں چھانٹا میرے سارے بندوں میں میں تمہیں پسند کیا تمہیں چاہا ایسے ہی سوچو سوچو میرے سارے بھائیوں میں سے سارے بہنوں میں سے اللہ نے مجھے پسند کیا مجھے چھانٹا ہے اپنے علم کے لئے اس سے بتا جلا اللہ محبت کرتا ہے اللہ مجھے یہ ہے ظلمات سے انگریجی تعلیمات سے ہر تعلیم کا نظام مخلوق سے شروع مخلوق پر ختم ہوتا ہے میں ہم اسے بچوں کہتا ہوا دل چھوڑا مت کرو ہر تعلیم ہر نگی کے قام مخلوق سے شروع مخلوق پر ختم ہوتا ہے لیکن تمہیں کیسا علم حاصل کر دے جس سنو کر دے والا اللہ ہے ختم بھی اللہ سب سے پہلا استاد سب سے پہلا قرآن پڑھانے والا کون ہے بتا سب سے پہلا قرآن کون پڑھا بتا بتا بتاؤ بھائی مولی بننے والے بچے بتاؤ جی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ سلم سب سے پہلے قرآن پڑھے یا جبریل امین پہلے پڑھا جبریل امین لے کے آئے وہ پہلے پڑھے یا اللہ کے حصول پہلے پڑھے ظاہری اعتبار سے ظاہری اعتبار سے جبریل امین پہلے پڑھے اور اللہ کے حصول بعد میں پڑھے لیکی حقیقت کے کے بارش اللہ کے حصول پہلے 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 الرحمن علم القرآن خلق الانسان انتناد پہلے الرحمن علم القرآن خلق الانسان وعلم البيان سب سے سورت دیان کیسے ذکر ہے الرحمن اللہ کا ذکر ہے الرحمن علم القرآن سب سے پہلے قرآن کس نے پڑھایا اللہ نے پڑھا پڑھنے والے سب سے پہلے کون ہوئے اللہ ہوئے الرحمن علم القرآن یہاں پر علم القرآن ہے اللہ نے تعالیم دیا قرآن کا قرآن پڑھایا کس کو پڑھایا رہا ہے اللہ پڑھانے والے اللہ ہوئے پڑھنے والا کون ہے محمد رسول اللہ کی زادہ برکت الرحمن علم القرآن فرمایا میں قرآن پڑھ چکا تھا مجھے نبوت مل چکی تھی میں نبی بنا دیا گیا تھا کب جب آدم ابھی مٹی اور پانی میں گندے جا رہے تھے گارے میں تھے تو میرے محتمل جو دوست تو اللہ ہم کا دوست ہے جن کو ظلمات سے نکال کر ایمان میں داخل کرتا ہے اور شیطان جس کے دوست ہے وہاں فرمایا تو جب ظلمات سے نور سے آمال سوالیہاں سے دین سے ایمان سے تعلیمات سے ہٹ رہا ہے جو بھاگ رہا ہے جو تو اس سے پتا جلا وہ اس کا دوست تاوت شیطان ہے اب حضرت تشریف فرما ہے دعا کریں اللہ تعالی ہمیں عمل کی